حج کا موسم ہے مسجد حرام کا سہن ہے لوگوں کا حجوم ہے حضرت ابو طفیل کسی اوچھی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگو اس وقت روہ زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا استاد زوک نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے زوک کو دیکھا تم نے زوک سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد زوک سے ملاقات کی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نصیم پشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازا فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ زخن دانکا میرے استاد سے محمد علی حاشر صاحب مولانا زفر علی خان صاحب کا جو ذمیدار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیوں وہی لکھتے تھے ان کی عمر کا آخر حصہ تھا میں ابتدائی ایام میں تھا تلمز کا شرف ملا اور یہ عروج و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے بہور کا علم تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اطراتیں کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے میں نے فلان سے ملاقات کی ہے جس نے زوک کو دیکھا ہو جس نے داگ بیلوی سے ملاقات کی ہو جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے تو حضرت عبود تو فیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کہ ہیں لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا اچھا یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہو یار ملاد کی تو شرینی بانٹے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا تو پھر دور بھی تابعین کا ہے اردگرد جھم گٹا بن کے کھڑے ہو گئے اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا کیونکہ حج تھا یہ عید ہم سال کے بعد دو بار پڑھتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانے پڑھتا ہے اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے تو جن لوگوں نے حاج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حاج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حاج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے اردگرد لوگوں کا جم گٹا ہی نظر آتا ہے اب موسم حاج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر صحابہ کو حاج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا مزدلفہ کا قیام کیسا تھا حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے آقا قریب نے رمی جمعات کیسے کیا حضور نے توافع زیارت کیسے کیا توافع الویدار کی قیقیت کیا تھی مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا لیکن کیا پوچھا صف لنا رسول اللہ ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنا اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے یاد کر بھی سکتے ہیں کہتے ہیں ایک تو چٹے رنگ کے تھے حدیث میں آتا ہے انور اللہ کے لفظ بھی ہے کہ رول کا رنگ چندار تھا ام مابد کہتی ہے میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تو یہ ابیت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ایک تو سفید رنگ تھا یہ ابیت کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پر حضور کے لئے استعمال ہوا ہے یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ کیا تھا ابیت جب پکارتے یا ابیت گورے رنگ والے یہ نام کہہ کے پکارتے تھے حضور علیہ السلام کی عمر ہے نو سال حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور کہت پڑ گیا اور کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے آپ اولاد اسماعیل سے ہیں ہمارے لئے کوئی دعا کریں تو انہوں نے حضور کو لیا اور شرن حرم میں آگئے آقا کریم کو قابط اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میڈ ڈال دیں اچھا کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے انہوں نے پھر کہا یہ میرا عبید بطیجہ یہ گوری رنگت والا بطیجہ جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے تو عبید کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبید ایک تو شفید رنگ کے تھے دوسرا فرمایا ملیہن حسن نمکین تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب پڑت لٹا دیتا ہے اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت کی آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی وہ ملیہ دلارا ہمارا نبی تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا نمکین حسن تھا تیسری بات جو فرمائے کہا مقصدہ ہر معاملے میں توازن تھا مقصد متوازن تھا آزائے بدنیاں متوازن تھے سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر سازنا بڑا نہ چھوٹا قد نہ لمبا نہ چھوٹا لیسا بتویل ولا بالکسی قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے اذا جامعا ناس غامرہ ہوں دس ہزار کا مجمع ہو بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑا لمبا قد تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا ذرا غور کیجئے انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اصنو من ہو سال زیادہ میرے گزرے ہیں بڑے حضوری ہیں تو ہر معاملے کے اندر توازن تھا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کا حلیہ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے اور حضرت انس حضرت ابو حریرہ اور حضرت ہند من ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ انہم فرماتے ہیں قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پرگوشتیں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ایک صحابیہ ہیں حضرت ممونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ انہم کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہاتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے تو میرے والد نے آگے بھر کے حضور کے پاؤں پکڑ لئے تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت لی اب سنیں حضرت ممونہ بنت کردم کے لفظ کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو تولہ اصبہ ایک قدمہ ہی سبابہ علا سائر اصابے ہی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے حضرت ممونہ بنت کردم فرماتی ہے میں کیا بتاؤں حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں جس کے طلوے اتنے سونے ہیں جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگی اس لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے مبارک طلبوں کے وارے میں دو طرح کی روایات ہیں اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیسا لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پہنگ رکھتے تو حضور کا پورا پہنگ جو ہے وہ زمین پہ لگتا تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طلبے برابر تھے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعید بن معاز کے انتقال کا اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل پنجوں کے بل چل رہے تھے تو صحابان عزیز کی حضور آج آپ پورا پاؤنی لگا رہے فرمایا مدینے میں میرے ساتھ کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بیڑی اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ستر ہزار فرشتے حضرت سعید کے جنازے میں آئے تھے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا جوم اٹھا تھا حضرت سعید کے جنازے پہ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام اس کا جن رہے تھے تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤن لگاتے اور کبھی پورا پاؤن جمتا ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤن خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان ازا مشا علیہ السخر غاست قدہ ماہو فیئے تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر سب تو جاتے ہیں سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے بیس ہزار دینار میں خریدا تھا اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقص تھا ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا مرنے کے بعد اس نے وسیعت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانے امام خفاجی فرماتے ہیں وہ ہوا موجودن الالآن وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہو اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پر پون لگاتے تو پورا قدم لگاتے حضور علیہ السلام کی مبارک پڑلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جوہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاننی انظرو الہ و بی سے سا کہہے میں حضور کی مبارک پڑلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں حضور کی پڑلیاں انہوں نے دیکھیں تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں اچھا حضور کی پڑلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراکہ نے یہ سراکہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گریفتار کرنے کے لئے حضور کا پیچھا کیا تھا جب حضور نے حجرت کی ابو جہل نے سو سرخ ہونٹا نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا ناپاک ارادے سے آگے بڑھا لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا اس نے معذرت کی حضور نے ماف کر دیا گھوڑا باہر آیا لیکن کیونکہ نام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا پھر آگے بڑا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دنس گیا تیسری ملتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراکہ تم مجھے گریفتار کرنا چاہ رہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا یہ کب کہا جب حضور حجرت کر کے جا رہے ہیں جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈلتے بھاگ گئے تھے انہوں نے تاریخ کے اورات کو پڑا ہی نہیں ہے اور حجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے علامہ اکمال نے ایک جگہ لکھا ہے کسہ گویاں حق زمان پوشیدان مانعہ حجرت غلط فہدیدان انہوں نے حجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ اسلام کی آفاقیت کے لئے تھا اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں ساری دنیا تمہارا وطن ہے یہ بتلانا مقصود تھا تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں یہ پیغام دینا مقصود تھا تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں وہ اس زمانے کی سپر پابر ہے اور تم مجھے گریفتار کرنے آئے ہو خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لئے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدر ہوئے لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے تو ادھر میں دیکھایا ہوں اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھایاں ملے نہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں ادھر میں دیکھایا ہوں وہ راستہ محفوظ ہو گئے حضور مدینہ چلے گئے اچھا حضرت فراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں اللہ اکبر پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضور اوٹنی پر تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا جب میں گریفتار کرنے کے ناپاک رادے سے آگے بڑھا تو حضور علیہ السلام اپنی ناکہ پہ تھے اپنی سواری پہ تھے جعل تو انظر الہ سا کے ہی تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا میں حضور کی پنڈلی کو ہی اب وہ کیسی تھی اب دیکھو ایک بادیہ نشین نے ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کھینچا کہتے ہیں کان نہ ہو جم مارہ کان نہ ہو جم مارہ ایسے تھی جس طرح جم مارہ ہوتا ہے اب جم مارہ کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ خجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمک دار اس کو عربی میں جم مارہ کہتے ہیں آپ کبھی غور کریں یہ جو کیلہ نہیں ہوتا کیلہ اس کو بھی توڑتے جائیں توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڑسہ نکلتا ہے سفید رنگ کا اسی طرح یہ جو خجور ہے خجور کی جب تار اور نرم شاخ نکلتی ہے نہیں شاخیں پوٹتی ہے بہار میں ویسے خجور ایسا درخت ہے جس پہ خزانی آتی ہے ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے مدینہ سے اس کے اوپر خزانی آتی ہے یہ خجور ایسا درخت ہے لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے بہار پہ بہار آتی ہے تو پھر اس کی تازہ شاخی جب نکلتی ہے تو جو نرم شاخ شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں جم مارا کہتے ہیں تو اس نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا کک کرتے انگور چڑھایا تیار گچھا زخم آیا تو اس لیے مثال تو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کیا سمجھاؤں حضور کی پنڈیاں کیسے تھی کہ انہو جم مارا جس تک حجور کی وہ نرم اور گداز شاخ ہوتی ہے اس طرح حضور کی پنڈیاں چمک دار اللہ اکبر ساک اصل قدم شاخ نخل کرم حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں ساک اصل قدم قدم کی اصل شاخ نخل کرم شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخمل کرا دی حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوشت تھے حضور کے گھٹنے ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے ہیں اور اللہ حضور فرماتے انبیاء تہ کریں زانو جن کے حضور انبیاء تہ کریں زانو جن کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے حضرت علی المتضاء روایت کرتے ہیں لَمْ يَكُنْ بِالْتَوِيلِ الْمُمَغْغِبْ وَلَا بِالْكَسِلِ الْمُتَرَدْدِدْ وَقَانَ رَبْعَتَمْ مِنَ الْقُومِ لَمْ أَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ مِسْلَهُ کہتے ہیں لَن لمبا کرتا نہ چھوٹا کرتا درمیانہ کرتا پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور حضرت علی السان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے ہیں خدا نے اس سے کیا پانچھڑیا جیسے وچ محمد نٹا لیا تھا ایسا حسی پیکر تراشا ہے خدا نے حسینہ جمیلہ نہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اِلَّا اَقْبَرْ حضرت جانس سے روایت سنئیے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا کہتے ہیں جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا اور جیسا چیرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنائیا تھا حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا حضرت زقوان روایت کرتے ہیں نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضورﷺ کا سایہ نظر نہیں آیا تھا اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں حضورﷺ اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیح کیا بڑی خوبصورت رغور کیجئے آپ فرماتے ہیں او را صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت سایہ ہر شہ اد شہ لطیف طرح چھو لطیف طرح وی صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نباشت او را صلی اللہ علیہ وسلم چھے صورت دار کہتے ہیں کہ حضورﷺ کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شہ کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور حضورﷺ سے زیادہ لطیف کائنات میں شہی کوئی نہیں تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا اللہ اکبر اچھا حضورﷺ کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضورﷺ کا ہی تھا اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرے بے سایہ اور سائے بانِ عالم کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ اور سائے بانِ عالم سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائے بان بھی میرے حضورﷺ اللہ اکبر اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ذانے عطا فرمائی تھی کیونکہ حضورﷺ کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور حضرت علی کو خاص طور پر حضورﷺ نے وسیعت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر پردے کی جگہ پر پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گے وہ نابینہ ہو جائے گا اندہ ہو جائے گا لیکن حضورﷺ جب بیٹھتے تھے تو حضورﷺ کی یہ رانے آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں کور فسا بیٹھتے تھے حضورﷺ یعنی حضورﷺ اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے وہ بیٹھتے تھے یہ حضورﷺ کے بیٹھنے کا طریقہ ہے اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضورﷺ ناف بریدہ پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی اور مختون پیدا ہوئے خطنے ہوئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہو غلدہ مختونن مسلورن جب پیدا ہوئے تو خطنے پہلے ہوئے تھے اور حضورﷺ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی یہ جو وہ ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غزہ بنتا ہے اور پھر جب بچے کی پیداش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے مو کے ذریعے سے غزہ شروع ہوتی ہے لیکن حضورﷺ مکتو صدرہ پیدا ہوئے ہیں اللہ بطنِ مادر میں بھی محبوب کو نوری غزہ دے رہا ہے اللہ حکم حضورﷺ علیہ السلام کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سواز بطن و صدر پیٹ اور سینہ برابر تھے ام مابت کہتی ہیں کہ حضورﷺ کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا پیٹ کا سینے سے آجے ہونا یہ انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے اور پیٹ بلکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے اس لئے حضورﷺ کا سینہ اور پیٹ بلکل برابر تھے گو کئی کئی دن حضورﷺ فاقوں سے گزارتے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضورﷺ کے بطن پر بالوں کی اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھا لیسہ فی بطن ہی وصدر ہی شارن غیرہ اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جو حضورﷺ سے مزا کر لیا کرتے تھے اور حضورﷺ ان سے مزا کر لیا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے آقا کریم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر تو تش مزاج ہوتا تیرے ماتھے پہ شکنیں آتی ہوتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہیں ہوتے یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا کسی راس کے بولتے بھی نہیں ہیں یہ ان کا اپنا دین ہے رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا متبسم رہتے تھے حضورﷺ جب اکیلے ہوتے تو پھر متفقے رہتے جب لوگوں سے بلتے تو پھر متبسم ہو جاتے اور حضورﷺ دہک نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضورﷺ اتنا بھی مسکراتے کہ حضورﷺ کی داریں بھی صحابہ کو نظر آتے ہیں صحابہ سے مزا کر لیتے صحابہ حضورﷺ سے مزا کر لیتے ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ ایک دہات کرنے والا تھا اور حضورﷺ فرمائے کرتے تھے یہ ہمارا دہات اور ہم اس کے شہر ہیں اچھا وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دہات کے لیے لے جاتا ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا اور حضورﷺ گزرے دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے حضورﷺ پیچھے سے گئے چھپکے سے اور اس کی کولی بھر لی یہ کسی پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کر اس کی آنکھیں بند کر لیتے اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہر وقت کہتا ہے جی میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا اب پتہ چلے کہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کس نمبر پر میں نام آتا ہے آپ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کسی کو اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ کون ہے کس کے آتے ہیں تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے ورنہ آپ اس کو کہتے ہیں ہر وقت کہتا ہے میں تجھے ہی یاد کرتا ہے آج پیچان نہیں سکا اب حضور گئے نا چھپکے سے جا کے زہر زہر کی کولی بھارنی اچھا حضور کے ہاتھ آئے ہیں اور پتہ نہ چلے کس کے آتے ہیں اللہ اکبر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا زگڑنا شروع کرتا حضور آنکھیں دبائیں کہ بول بتا کون لیکن وہ بولے ہی نا اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا سفنے دے وچے ماہی ملے آ سفنے دے وچے ماہی ملے آ تے گالے وچے پالیں یا باوان ڈردی ماری اکھ نہ کھولا مطا فیر بچڑنا جاؤ حضرت زاہر بولی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں مجھے کس نے خریدنا ہے فرمایا تو اللہ کی ہاں بڑا مہنگا ہے تو اللہ کی ہاں بڑا مہنگا ہے تو صحابہ حضور سے مزا کرنے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مزا کرتا تھا ایک طرح ہے کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزا پیدا ہو جائے ایک ایک کام ہی ایسا کرو وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا کوئی نیا پھل آتا خرید لیتا حضور کی خدمت میں آکے حدیعہ پیش کرتا حضور قبول کرتے خود کھاتے جو پاس بیٹھے ہوتے ان کیوں کھلا دیتے اچھا آپ اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا اللہ تجھے اجزاء دے دو چار پانچ دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا تو جس سے وہ پھل لیا ہوتا لیا تو ادھار ہوتا وہ پیسے مانگتا کہتا آپ تجھے حضور کے پاس لے کے چلو یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا حضور وہ جو پسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا حضور فرماتے میاں تُو نے وہ توفہ نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توفہ کیسے دے سکتا تھا میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے فالک کھلاتا مفت کھلاتا دو مرتبہ دعائیں بھی لے جاتے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت کا انداز تھا اللہ اکبر یہ حضرت عصید بن حضیر بھی ایسے شخص تھے اچھا ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں حضرت عصید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو یہ ایسی باتیں سرار ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کے پہلو پہ مارا کہا چل باس بھی کہا رہا حضرت عصید حضیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا ہے سب حیران ہے کہ حضیر کیا کہہ رہا ہے ابھی ابھی ہاتھ رہی تھے اب کہتے ہیں میں بدلہ لینا ہے حضور نے اراز نہیں ہوئے حضور نے کہا میں لے لے بھئی اس نے کہا نا جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا تو میرا کش جو تھا میرا جو پہلو تھا وہ برہنا تھا ننگا تھا اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا حضور نے کپڑا ہٹا دیا اللہ اکبر جب کپڑا ہٹایا نا سارے صحابہ کو اس سارے حضرت عصید پر یہ کیا کرنے لگے لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹا نا اور گوری گوری حضور کے پہلووں کی وہ رنگت اور جھلک نے کھائی دی اب لفظ سنو فَحْتَذَنَهُ فَجَعْلَ يُقَبِّلُ وَكَشَحَهُ فَقَالَ بِعَبِيَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ عَرَبْتُو عَذَا آگے بھر کے لپٹ گیا اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا برنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا اللہ اکبر خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور علیہ السلام کے مبارک بطن کو دیکھا تھا اور حضور کے بطن پہ بندے ہوئے پتھر بھی انہوں نے دیکھے تھے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور کا بطنیں اقدس بھی دیکھا ہے حضور کی پشت بھی دیکھئے حضرت محرش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایک دن احرام بانتے ہو دیکھا حاج کا تو جب حضور علیہ السلام احرام بان رہے تھے تو میں نے حضور کی پشت دیکھ لے فَنَزَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَانَّهُ سَبِيْكَةُ فِدَّةُ ایسا لگتا تھا جسا چاندی میں ڈھلی ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت عاشیہ سے روایتہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الزہر حضور علیہ السلام کی مبارک جو پشت تھی وہ بالکل کشادہ تھی واضح تھی حضور کے سینے کے بارے میں حضرت ہند میں نبی حالہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر حضور کا سینہ کشادہ تھا اور اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا سینہ جس طرح ظاہراً کشادہ تھا اس طرح حضور کا سینہ باطنن بھی مالن بھی کشادہ تھا اور کتنا کشادہ تھا ایک روایت دیکھیں حضور فرماتے ہیں ریعت و ربی عز و جل فی احسن صورت میں اللہ کو احسن صورت میں دیکھا کالا فی ما یختصم المالہ العلا ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں کل تو انت عالم میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا کالا فوادہ اکفہو بینہ کاتے فیہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دو کندوں کے درمیان رکھا دست کرم دست قدر یہ متشابہات میں سے میرے دو کندوں کے درمیان رکھا پھر کیا ہوا فوجت تو بردہا بینہ صد یی اس کا دست قدر یہاں آیا تھنڈ میرے سینے میں پڑھا پھر کیا ہوا فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض پھر زمین آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا اتنا کشادہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ حضور کے سینہ اطحر میں حضور علیہ السلام کا قلب اطحر تھا اچھا آلہ حضرت کا سلام آپ ہر جمعت المبارک کو سنتے ہیں اس میں حضور کے موجزات کا بھی بیان ہے اور حضور کے پائے انور سے لے کر کہ حضور کے سر انور تک حضور کے ایک ازب کا حسن بھی بیان ہوا ہے ابھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتی ہیں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں جس کے آگے سر سر براں خم رہے کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی اور حضور کی ناکھ کا ذکر کرتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام کبھی ہاتھوں کا ذکر ہاتھ جس سمت اٹھے گھنی کر دیا موجہ بحر سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی سینے کی کبھی پشت مبارک کی کبھی کندوں کا ذکر ایک ایک عزب کا ذکر کیا لیکن آلہ حضرت جب دل پہ آئے نا حضور کے قلب اطحر پہ پھر آلہ حضرت چک پہ ہو گئے پھر کلم نے جنبش کی تو میرے امام نے لکھا دل سمجھ سے ورا ہر عزب کا کوئی نہ کوئی کسیدہ میں نے لکھا ہے لیکن اب دل کے بارے میں کیا لکھوں دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام جب شک صدر وینہ حضور کا اور قلب اطحر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا دس سال حضور جب میراج پہ جانا تھا تو جبریل امین نے دو لفظ کہے تھے حضور کے قلب اطحر کے بارے میں وہی لفظ ملتے ہیں حضور کے دل کے بارے میں اللہ اکبر وہ بیان کرتے ہیں امام بدردین اینی نے امدت القاری شرح صحیح بخاری میں وہ لفظ لکھے ہیں جبریل نے کہا وَهْوَا قَلْبٌ وَقِيٌ فِيهِ اُزُنَانْ سَمِیَتَانْ وَأَيْنَانْ بَصِیرَتَانْ وَهْوَا کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں اسی لئے فرمائے صحابہ اپنی صفحیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں دلوں میں پیدا ہونے والے خشو بھی دیکھتا ہوں اور اقبال کہتا ہے کشم تو بی نندہِ مَا فِي صُدُور اے فروغت صبحِ آخار و دہور کشم تو بی نندہِ مَا فِي صُدُور تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو وہ نور دیا ہے حضور نے فرمایا حضرت عاشیہ سے روایت ہے تَنَامُ اَنَایَا وَلَا يَنَامُ قَلْبِ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اسی لیے ہماری نید وضو توڑ دیتی ہے نبی کی نید وضو نہیں توڑتی اس لیے کہ دل تو جاگ رہا ہوتا ہے حضور کا اللہ اکبر حضور کے بازوں کے بارے میں ایک روایتہ کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر الزرائین حضور کے بازوں پہ بالکے عبل الازدین والزرائین طویل الزندین یہ بھی لفظ ہیں اور ایک روایت میں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سعائدہ ہیں یہ حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو عظیم تھے اور آل حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پروانی ہے ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے شاہت الوجود اللہ مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم تو خدا نے کیا کہا وَمَا رَمَیْتَا اِذْرَمَیْتَا وَنَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے لاغور تو کیجئے لوگ جدائی دار ہے اللہ اس کے رسول میں اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے یہ کنکر جو حضور سے پھینکے ہیں نا پھر کہا تُو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے رغوتوں کی جیستے یہ جو کنکر تُو نے پھینکے یہ تُو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَ مَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَرَمَا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے دین سمجھنے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو قاسر ہوں گے یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ذات ایک نہیں لیکن بات تو کنکر محبوب نے پھینکے اللہ فرماتا ہے محبوب یہ میں نے پھینکے اللہ اکبر تو محبوب علیہ السلام کے وہ بازو ان پر ایک حدیث سناوں ایک اہری حسن ہے نا بازو کا اور زہری لمبائی ہے کہ موزونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو لمبے تھے لیکن اس کا ایک اور مانوی قد بھی ہے اور غزت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے حضور پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا بخاری کی روایت پھر پیچھے کر لیا سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر کھینچ لیا کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداوں کا نام دین ہے تو یہ آج نہیں ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں یہ نماز کا حصہ ہے تو یہ آپ نے فرمایا کیوں ایسا فرمایا تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا تھا پھر میں توڑنے لگا پھر میں نے نہیں توڑا اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا اب جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر پہلے آسمان تک جانا ہو عربی تازی گھوڑا ہو بغیر کسی رکے ہوئے پانچ سو سال تک دھوڑے تو پہلے آسمان تک پھو پھر اتنی ہی مٹائی پھر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر فاصلہ پھر کہیں جنت جنت کا درخ بھی ایک پانچ سو سال کی انچائی پہ ہوتا ہے اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا وہاں تک جا سکتا ہے ضرورت وہاں تک تھی کیونکہ پھل وہاں لگاتا اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتا ہے کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچایا میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا انچی جائے گا تین فٹ انچا اس سے تو نہیں جاتا ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی آپ کی نظر بھی دیکھ لیتی میرا ہاتھ تین فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتا ہے اچھا غور کرو میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے آسمان تک اور محبوب جب عرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہو لوگوں نے نبی کو سمجھے ہی نہیں ہے تو سمجھ سے برا نبی لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اللہ اکبر وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان ہے وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ ہے اچھا حضور کے مبارک کندے ہیں حضرت برا بن عظم کہتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو ایدن ما بین من کا بین حضور کے کندوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا کوششادہ تھے کندے حضور کے حضرت ابو حضرہ کہتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمہ مشاشر من کا بین حضور کے کندوں کے جو ہڈیاں تھی ان کے جوڑ مضبوط تھے اللہ اکبر پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا اللہ اکبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی حضرت انس کہتے ہیں کبھی کبھی حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کوئی ایسا مانگنے والا بھی ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہ ہوتا کوئی بددو دور سے آ جاتا آداب نبوت کا علم نہ ہوتا وہ حضور کے پاس آکے تھا مجھے بھی دو مجھے بھی دو حتیٰ کہ سائلین کا حجوم بن جاتا اور وہ حضور کا کپڑا کمیز پکڑ کے کھینچتا اور وہ جب کھینچتا نا حضور کی کمیز سرک کے نیچے آ جاتی ہم حضور کے مبارک کندے دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا اس نے حضور کی کمیز کھینچتی کا مجھے بھی دیں اور کھینچتے ہوئے بہت نیچے لے گیا حتیٰ کہ حضور کا کندہ گذر آنے لگا کہتے ہیں ایسے لگا جس طرح چاند چڑھا ہوئے ایسا حضور کا کندہ چمک دار آپ جانتے ہیں ان کندوں کی کہانی جب حضور نے فتح مکہ کیا ہے نا تو حضرت علی کو کہا میرے کندوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو توڑو حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندوں پہ چڑھیں شیخ عبدالحق نے لکھا ہے مدارج النبوعہ میں حضور نے فرمای تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے اللہ اکبر تو حضرت علی حضور کے کندوں پہ آئے بتوں کو توڑا اب غور کیجئے حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کے کندوں پہ چڑھا نا تو میں نے عرض کی اگر میں چاہوں نا تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں اتنا اوچا چلا گیا اور شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے چھلانگ لگائی نا تو مسکرا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو عرض کی حضور اتنی اوچی سے نیچے گرا ہوا مجھے چوٹ بھی نہ لگی تو حضور نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی تجھے چرانے والا نبی تھا اتارنے والا جبریل تھا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت حضور کی مہر نبوت حضرت وحب بن منبع سے سنیے رضی اللہ تعالیٰ نوح سے کہتے ہیں لَمْ يَبَسِ اللَّهُ نَبِيًا إِلَّا وَكَدْ قَانَتْ عَلَيْهِ شَامَتُ النَّبُوَةِ فِي يَدْهِ الْيُمْنَا إِلَّا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ فَإِنَّا شَامَتَ النَّبُوَةِ دائیں ہاتھ پہ اور وہ نبوت کی علامت تھی سوائے ہمارے نبی کے ہمارے نبی کی عمر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی بلکہ محاذ قلب پہ دو کندوں کے درمیان کہتے ہیں اس کی کیا وجہ امام نبوحانی نے غالباً سترہ وجہ بیان کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ باقی جو بھی آتا کسی نبی سے ملتا مسافہ کرتا پھر جانتا ہے یہ اللہ کا نبی حضور کا چیرہ یہ ایسا بنا دی کوئی مور نبوت دیکھے اور پھر اندازہ کرے پہلے جان لیتا ہے یہ اللہ کا نبی حسین اللہ اکبر گو اللہ کا نبی حسین ہوا ہے لیکن جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ حضور کا یہ مقصوم ہے حضور علیہ السلام کی مورہ و نبوت تظرت سائب بن یزید نے دیکھی کہتے ہیں کم تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف ظہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی پشت کی جانب بیٹھا ایک دن کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا جس طرح مسیری کی گنڈیاں ہوتی ہیں اس طرح کی میں نے حضور علیہ السلام کی مورہ و نبوت دیکھئے حضرت جابر بن سامرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دو کندوں کے درمیان کبوتری کے اندے کے برابر ابرا ہوا حضور کا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو جسم کی رنگ سے مشابت رکھتا تھا وہ میں نے حضور علیہ السلام کی مورہ و نبوت دیکھئے اچھا حضور علیہ السلام کی مورہ و نبوت کا ذکر کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی ہے ساڑھے تین سو سال زندگی پائی ہے ان کا باپ مجوسی تھا آگ کو پوجھنے والا لیکن یہ اپنی زمینوں میں جاتے بڑے امیر آدمی تھے تو راستے کندرے گرجہ آتا تھا اس گرجے کے پادری کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگے اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آگ کو پوجھنا اچھی بات نہیں ہے اور اس نے ان کے دل میں سچی طلب پیدا کی حضرت سلمان فارسی کے باپ کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو باند دیا یا کسی طرح سے جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے ایک پادری کی جا کے خدمت کرتا رہا ساری زندگی گزار دی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے بلایا بلا کے کہا تو نے بڑی نوکری کی ہے بڑی خدمت کی ہے میری میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریہ چلا جانا وہاں کا پادری ہے جو اس وقت کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے اس کے پاس تجھے کوئی خیر کی بات ملے گی میں تجھے صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت روح زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے کہتے ہیں میں اس کی تدفین کی ملنے کے بعد اور غموریہ چلا گیا ساری زندگی میں نے وہاں گزار دی پھر جب وہ ملنے لگا تو اس نے مجھے بھلایا کہنے لگا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں لیکن اب تو چلا جا یسرب میں نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت قریب آگئے اور وہ ہجرت کر کے یسرب میں آئیں گے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں کیسے پہچان سکوں گا کہ وہ اللہ کے نبی کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے اس نے کہا نشانیاں بتا دیتا ہوں ایک نشانی یہ ہے صدقہ نہیں لیں گے دوسری نشانی یہ ہے حدیعہ لیں گے تیسری نشانی یہ ہے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہو گئے کہتے ہیں کہ میں یسرب کی جانب چلنے لگا تھا آگے سے ایک کافلہ آ رہا تھا انہوں نے مجھے پکر کے غلام بنا لیا اور میرے ساتھ بھلا یہ کیا کہ آکے مدینے میں بیچ لیا ایک یہودی نے مجھے خید لیا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے واقف کر دیا شہزادے تھے بہت بڑے بھاپ کے بیٹے تھے لیکن سچی طلب کے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے کہتے ہیں میں نے کہاں مجھے غلامی بھی قبول ہے اچھا کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی خجوریں توڑ رہا تھا اور خجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اللہ اکبر اچانک تلال بدر و علینا کی آوازیں آنے لیں بس میرے اندر کسش پیدا ہوئی اور میں نے چھلانگ لگائی اور دھوڑ پڑا میرے مالک نے پیچھے بھڑ کے مجھے پکڑ لیا اس نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا میں نے کہاں میں غلام تیرا ہی ہوں یہ جسم تیرا ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے کہتے ہیں میں تھوڑی سی خجوریں لی اور حضور کے پاس چلا گیا میں نے کہاں حضور یہ قبول فرمائیں یہ صدقہ ہے فرمایا ہم نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئے پھر کچھ دن ڈال کر کے کہ میں پھر خجوریں لیے اور عرض کی حضور یہ حدیعہ ہیں حضور نے قبول فرمائے اب تیسری نشانی کی میں تاک میں تھا کہ کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دیکھ سکا کہتے ہیں ایک لئے مجھے موقع ملا حضور تشریف لائے میرے باغ میں آگئے اطیعت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پاس آیا تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مر نبوت دیکھ لوں تو آقا کریم نے کیا کیا فعل کا علیہ رداء ہو حضور پیچھے چادر رکھتے تھے حضور نے اتاری اور میری جانب پھینکی پھر رخ میری جانب پھیرا وقالا اور فرمایا انظر الہ ما امرتا بھی اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے فرائیت الخاتمہ بینک فیح اللہ تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مورے نبوت بھی دیکھ لے اللہ اکبر کہانی ویسے لمبی حضرت سلمان فارسی کی اور پھر ازادی بھی ہوئی پھر خجوریں اپنے دست کرم سے حضور نے لگائی بھی رخت پک کے پھل بھی دینے لگے پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی خجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی خجور کا بھی نہیں تھا اللہ اکبر کیونکہ حضور نے اپنے دست کرم پہ تیری غلامی پہ تیری غلامی پہ نصار ہزار ازاد دی غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بن گئے پھر حضور نے بھی کیا ازاد دیا فرما سلمان منہ اہل البیت لوگو سن لو سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گئے فرما یہ میرے اہل بیت سے ہے اللہ اکبر اچھا حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سن آلہ حضرت کہتے ہیں میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے کیسی تھی وہ کنکریاں کیسی تھی وہ کنکریاں اللہ اکبر جس سے اتنے کافروں کا دفعہ تنمو پھر گیا کنکریاں اٹھا جو حضور نے پھینکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں قانت قفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ من الحریر کہتی ہیں حضور کے مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے ریشم سے زیادہ نرم تھے اور حضرت انہس کہتے ہیں ما مسستو حریرن ولا دیباجن علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہ کوئی ریشم اور نہ کوئی دیباج میں نے چھوہ ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نرم ہو اللہ اکبر حضرت مصنع بن صالح اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا دادا جی کہتے ہیں صافہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے مصافہ کیا پھر کیا ہوا فَلَمْ عَرَى وَاللَّهِ كَفَّنْ عَلِيَنَ مِنْ كَفِّهِ من حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ ہے نہیں دیکھا حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کی ہاتھوں کو چھونے کا مجھے بھی موقع نصیب ہو گیا بہت سارے بچے کھیل رہے تھے میں بھی تھا حضور علیہ السلام نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا پھر میں نصیب کو چھوہ بھی کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَتِيَبُوْ رَائِحَتَمْ مِنَ الْمِسْكِ کہتے ہیں کہ وہ کسطوری سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن شفقت کرتے ہوئے میرے رخصار پہ میری گال پہ ہاتھ پھیرا تو پھر ہوا کیا کہتے ہیں میرے رخصار پہ حضور نے ہاتھ پھیرا فَوَجَتُوْ بَعْدَهُ بَرْدًا وَرِحًا قَعْنَّمَا أَخْرَجْتُوْ مِنْ جَوْنَتِ اَتْتَارِن کہتے ہیں اتنا خوشبودار اتنا ٹھنڈا اتنا پیارا اتنا خوشبودار لگتا تھا جس تا اتار کے برطن سے ابھی ہاتھ نکال آگیا ہے حضرت قطادہ بن ملحان کی بھی سنیئے کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن شفقت سے میرے مو پہ ہاتھ پھیر دیا اپنے ہاتھ میرے مو پہ پھیر دیئے حضرت قطادہ کا چہرہ روشن ہو گیا حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت قطادہ کی جب آخری عمر تھی میں ان کے گھر گیا بڑاپے میں تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ میں ان کا حال پوچھنے گیا تو ان کے اوپر نزہ کا عالم تاریت خیر وہ پیچھے تیرک لگائی صرف بیٹھے تھے اور میں ان کی پائنسی کی جانب بیٹھ گیا کہتے ہیں گھر کافی کھلا تھا اور پیچھے سے کوئی گزرا فَأَبْ سَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَطَادَ میں نے گزرنے والا کا اکس حضرت قطادہ کے چہرے میں دیکھ لیا یہ کس کا چہرہ روشن ہوا اللہ اکبر جس کے چہرے پہ حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا اللہ اکبر اچھا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا ذکر سنتے ہو تو آؤ حضور کی مبارک بغلوں کا ذکر بھی سنو حضور علیہ السلام کی مبارک بغلیں بے بال تھی بعض نے کہا کہ تھوڑے سے بال تھی اور حضور نے کھینچ دیا تھی اور بعض کہتے ہیں بے بال تھی اور حضور کی بغلوں کا رنگ اور حضور کے جسم کے رنگ میں فرق نہیں تھا عموماً بغلوں کا رنگ اور جسم کا رنگ فرق رکھتا ہوتا ہے اور بغلوں کے اندر جو ہے وہ سمیل اچھی نہیں ہوتی اب سنو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا مائز ابن مالک کو سنگ سار کیا گیا یہ ایک صحابی تھے جن سے غلطی ہو گئی حضور کے پاس آئے اور حضور میں مائز ابن بھی موسیقی